اختل سے یہی آتی تھی صدا کوئی نہ رہا سناٹا ہے پردیس میں آ کر کون لطا کوئی نہ رہا سناٹا ہے اللہ یہ کیسا منظر ہے جو لاش بھی ہے وہ بے سر ہے بہتا ہے یہاں کھو کابریاں کوئی نہ رہا سناٹا ہے مقتل سے یہی آتی تھی صدا کچھ خم نظر آتے ہیں جلے اور سوکھ ہوئے ٹوٹے کوزے کچھ خم نظر آتے کچھ خم نظر آتے ہیں جلے اور سوکھ ہوئے ٹوٹے کوزے یہ کافلا تھا کیا پیاسوں کا کوئی نہ رہا کوئی نہ رہا سناٹا ہے مقتل سے یہی آتی تھی صدا یہ لاش ہے کس شہزادے کی کس طرح ہوا سینہ زخمی یہ لاش ہے کس شہزادے کی کس طرح ہوا سینہ زخمی کیسا یہ ستم دنی یا نہیں کیا کوئی نہ رہا سناٹا ہے مقتل سے یہی آتی تھی صدا تربت ہے یہاں ایک نمی سی تربت ہے یہاں ایک نمی سی نزدیک پڑا ہے نہ وقت بھی معصوم کو کس نے قتل کیا کوئی نہ رہا سناٹا ہے مقتل سے یہی آتی تھی صدا ایک شر پڑا ہے ساہل پر ایک شر پڑا ہے ساہل پر حیبت کا بھی تک ہے یہ اثر ساہل پر ساہل پر ساہل پر ساہل پر کوئی نہ رہا سناٹا ہے مقتل سے یہی آتی تھی صدا مقتل سے یہاں موسیقی 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 کے دکھلاے گی زینب گھبراے گی زینب گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے ناباس اکبر سے بھی تھی آس اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب گھبراے گی زینب بھائیہ تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب ناباس گھبرا بھائیہ بھائیہ گھبرا بھائیہ 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 گھبرا بھائیہ بھائیہ غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا صلاح میں آخر ہے لیجئے آگئی شامِ قریبان غریبوں کی شام بے قسوں کی شام پیاسوں کی شام زینب کے ردا چھن جانے کی شام سکینہ کے کمانچے کھانے کی شام حسین کا سر قلم ہوا نیزے پر بلند ہوا مقتل لکھتا ہے کہ حسین کی آنکھیں ابھی کھلی ہوئی تھی اچانک فوجِ اشقیہ خیموں کی طرف دوڑی زینب کے سر سے چادر چھنی ایک پتھر زینب کے سر پہ اس طرح لگا کہ جبین سے لہو بہنے لگا اچانک جو حسین کی آنکھیں ابھی تک کھلی تھی بند ہو گئی زینب نے چلا کے کہا بھائیہ آنکھیں بند نہیں کرنی ہے بھائیہ میں نے بھی کھلی آنکھوں سے آپ کا پکتہ ہوا گلا دیکھا بھائیہ آنکھیں کھلی رکھنی ہے ابھی تو شمر کے تازی آنے بھی کھانے ہیں ابھی تو کوفہ و شام بھی جانا ہے عزدارو رکھ کے ایک لمحہ سن لیجئے گا پھر آپ کی مرضی آپ کا سینہ آپ کی آنکھیں آپ کا آنسو سیدہ کرو مال ہم سنتے ہیں نا کہ بیویوں کی چادر چھن گئی اتنا آسان نہیں تھا چادر چھن نا عزدارو میں جانتا ہوں کہ صرف میں لفظیں بیان کر سکتا ہوں کیفیتات کو خود محسوس کرنی ہے مقاتل میں لکھا ہے کہ ایک ایک بی بی کے پیچھے ایک ایک ظالم گھوڑے پہ سوار دور رہا تھا بی بی آگے آگے دورتی تھی ظالم پیچھے سے گھوڑے پہ دورتا تھا نیزہ بڑھاتا تھا چادر میں نیزہ ڈالتا تھا کھیچ لیتا تھا بس عزیزوں دل کو سنبھال لی جائے گا جانتے ہیں سکینہ کے پیچھے شمر گھوڑے پہ سوار کھا چھوٹی سی بچی چار سال کی کتنی دور دور پاتی گر گئی گری تو شمر نے نیزہ لہرائیا چار سال کی بچی کی چھوٹی سی چادر شمر کے نیزے میں لپڑ گئی شمر نے نیزہ کھیچا چادر کھیچائی اب دل کو سمع لے ہیں نا سنیں گے اگلا جملہ چادر چھنی تو شمر کو کانوں کے گوشوارے دکھائی دے گئے شمر گھوڑے سے اترا سکینہ کے قریب بڑھا سکینہ نے تڑپے کا شمر دور رہنا میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گوشوارے چھین کے تجھے دے دوں گی لیکن ازہ داروں کربلا کے زمین کو زلزلہ آیا نہر پراد کے کنار عباس کا لاشا نیزوشلا شمر کے ظالم ہاتھ بڑھے سکینہ کے گوشواروں کو ایسے چھینہ کہ بچی کے کانوں کی لبے بھٹ گئی سکینہ نے آواز دی امو جان آوازیں رکڑی نہیں چاہیے رونے کی روتے رہیے یہی سوچ کے روتے رہیے اللہ جانے کس کے پاس سکینہ پسلیاں پکر کے بیٹھی ہے کس کے پاس سکینہ اپنی کانوں کی لبے پکرے بھٹ گئی لیلیہ زداروں تبرکات چھن گئے خیموں میں آگ لگ گئی میں صرف تین مناظر بیان کرنے ہیں مجھے مسائب تمام ہو جائیں گے جتنا رونا ہے رو لیجئے گا اچانک زینب کے قریب امی رباب آتی ہیں آکے کہتی ہیں شہزادی ذرا مقتل کی طرف دیکھئے جو مجھے نظر آ رہا ہے آپ کو بھی نظر آ رہا ہے اب زینب نے امی رباب کے کہنے سے مقتل کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کچھ نیزہ بردار ظالم زمین کے اندر نیزہ مارتے مارتے آگے بڑھ رہے ہیں امی رباب طرف گئی طرف پہ کہتی ہے شہزادی دعا کیجئے انہیں میرے چھ مہینے کا علی ازغر نہ ملائے اللہ کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے جو مراب نے دیکھا ایک مرتبہ نیزے اندر جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں اندر جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں اندر جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں اچانک ماں کی نگاہوں نے دیکھا ایک نیزہ جو اندر سے واپس آیا نیزے میں چھ مہینے کا علی ازغر لپتا ہوا باہر آ گیا ماں کی آنکھوں کے سامنے ظالموں نے علی ازغر کو زمین پہ لٹایا گلے پہ خنجر چلا دیا ماں آواز دیتی رہ گئی ارے ظالموں پہلے ہی تین بھال کے تین سے اس کا گلہ ٹوٹ چکا تھا بولی جی آگا دارو ایک دوسرا منظر نمودار ہوتا ہے بچے تھک کے سو گئے ہیں جلتی ہوئی راکھ بجھ چکی ہے زینب ان بچوں کی پہے داری کر رہی ہے اچانک زینب نے محسوس کیا کہ کوئی بھر سوار خیموں کی جانی بر رہا ہے جلے ہوئے خیمے ہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا جب ہم کہیں وطن سے دور بے وطنی کے عالم میں غریب ہو جاتے ہیں نا تو سب سے پہلے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی اپنا نہ دیکھ لے کوئی اپنا نہ دیکھ لے اور اگر کسی اپنے کو ہم دیکھ بھی لیتے ہیں بے وطنی کے عالم میں تو اس سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی نظر نہ پڑ جائے وہ گھر سوار بڑھ رہا ہے دل پہ ہاتھ رکھ لیجئے گا جو جملہ اچھ کرنے کی کوشش کروں گا گھر سوار بڑھ رہا ہے اچانک علی کی بیٹی نے آواز دے دیکھ اگر کچھ لوٹنا ہے تو کل دن کے اجالے میں آ جانا آئے بچے تھک کے ابھی سوئے ہیں گھر سوار نہیں رکا قریب بڑھتا چلا آیا اتنے قریب آ گیا کہ زینب کا ہاتھ لجام فرس تک پہنچ سکتا اچانک زینب نے تیش میں معلوم ہے کیا جملہ کہا اے شخص کیا تجھے بتا نہیں ہے کہ میں علی کی بیٹی ہوں اور یہ کہہ کر گھوڑے کی لجام پہ ہاتھ ڈال دیا اب معلوم ہے آنے والے نے کیا کیا اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دی جیسے ہی نقاب ہٹی زینب نے دیکھا سامنے بابا ہے اب زینب کو کیا کرنا چاہیے تھا جلدی سے بڑھ کے لپر جانا چاہیے تھا بابا کے سامنے بہن کرنے چاہیے تھے لیکن نہیں زینب نے ایسا کچھ نہ کیا زینب دو قدم پیچھے ہٹی آواز دی رباب لیلہ قلصوم ارے کوئی چادر تو لا دو میرا بابا آیا ہے جب چادر نہ آئی زینب جھکی زمین کرولہ کی خاک اٹھائی اپنے بالوں میں ڈالی بابا معاف کیجئے گا غربت میں چادر بھی نہیں ہے بیٹی سرننگے آپ کے سامنے کھری ہے لیجی آزادارو زینب تلاش کر رہی ہے اچانک بچوں میں سکینہ دکھائی نہیں دے رہی ہے زینب نے قلصوم کو لیا گنج شہیدہ کی طرف آواز دیتی چلیے سکینہ بیٹا کہاں ہو سکینہ بیٹا کہاں ہو اچانک بے سر کے تن سے آواز آئی زینب آہستہ بولو سکینہ سو رہی ہے زینب آہستہ بولو سکینہ سو رہی ہے سکینہ کو زینب نے اٹھایا جلتی ہوئی راکھ پہ لے کے آئی پوچھا بیٹا سکینہ کیسے پتا چلا کہ یہ بابا کا لاشا ہے سکینہ نے کہا مجھے بابا کی بہت یاد آ رہی تھی سینے کی یاد آ رہی تھی میں گنجے شہیدہ کی طرف بڑھ رہی تھی لاشوں سے تکرا رہی تھی گر رہی تھی تکرا رہی تھی گر رہی تھی آواز دیتی جاتی تھی بابا سکینہ آئی ہے بابا سکینہ کو آپ کے سینے پہ سونا ہے اچانک ایک لاش سے آواز آئی اے میری بیٹی ادھر چلیا تیرا بابا ادھر ہے بس ازادارو بات تمام ہوئی بس ایک آخری روایت پیش کرنی ہے دل کو سمال لیجیے گا کسی کو تکلیف ہو تو مجھے ماف کر دے گا حسین کا لاشا کے ساتھ اٹھایا جائے کربلا میں سجاد جوان تھے بھولے نہیں تھے کیا سجاد کے دل میں تمنا نہیں ہوگی کہ باب کا لاشا کس وقار کے ساتھ اٹھے آخری روایت پڑھنی ہے مسائب یہی تمام ہو جائیں گے جس کے دل کو چھوٹ لگے مجھے وہ ماف کر دے گا گیارہ محرم ہے قبیل بنی اصد آتا ہے سب کے لاشے مل گئے حسین کا لاشا کہیں نہیں ملتا تھک کے بیٹھ جاتا ہے قبیلہ اچانک محسوس ہوا کہ کوئی بھر سوار آیا بیداز امامت امام سجاد تشریف لائے قبیل بنی اصد نے کہا کہ مولا آپ کے بابا کا لاشا نہیں مل گہا ہے دو جملے ارس کروں گا سمجھ جائیں گے تو زندگی بھر رونے کے لئے کافی ہوگا امام سجاد نے معلوم ہے کیا کیا بہت دیر تک بہت دور دور سے باپ کے لاشے کوئی کھٹا کرتے رہے میں نے ارس کیا سمجھ جائیں گے تو زندگی بھر رونے کے لئے کافی ہوتا بہت دیر تک بہت دور دور سے باپ کے لاشے کوئی کھٹا کرتے رہے جو لوگ کربلا تشریف لے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین کا جو روزہ ہے اس میں تین قبریں ہیں ایک قبر حبیب بن مظاہر کی ہے ایک قبر شہدائے کربلا کی ہے اور ایک قبر خود امام حسین کی ہے امام حسین کی قبر میں امام حسین تنہا نہیں ہے خینے پہ علی اکبر ہے پائیٹی پہ علی اکبر ہے اب اگر یہ میں پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو منظر سمجھئے ازادارو منظر اگر سمجھ میں آ جائے گا کلیجے پھر جائیں گے سینہ پھر جائے گا جس کو تکلیف ہو مجھے مات کر دے گا ازادارو امام سجاد نے لاشوں کو دفنانا شروع کیا ٹکڑے اکھٹے کیا حسین کے قبر میں رکھ رہے ہیں قبر میں ٹکڑے رکھتے جاتے ہیں قبیلہ بنیاسد میں سے ایک شخص نے کہا مولا ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آپ نے ایک ٹکڑا حسین کے جسم میں غلط شامل کر دیا ہے امام سجاد طرف گئے پوچھا اے شخص وہ کون سا ٹکڑا ہے جو میں نے غلط شامل کر دیا ہے اس شخص نے کہا بس سمجھ جائیں گے نا تو زندگی بھر طرف اپنے کے لئے کافی ہوگا اس شخص نے کہا مولا یہ جو سینے پہ ٹکڑا رکھا ہے نا ایسا لگ رہا ہے یہ آپ کے بابا حسین کے بدن ٹکڑا نہیں ہے سجاد نے طرف گئے کہا تو نے صحیح کہا یہ میرا چھ مہینے کا آلی ازغر ہے ظالموں نے جس کا سر قلم کر دیا اے شخص تُو ہی بتا جب چھ مہینے کے بچے کے بدن سے سر جدا ہو جائے تو کتنا سا ٹکڑا بستا ہے واہ مصیبتا واہ غربتا واہ حسینہ واہ سجادہ جس کا میقی موسیقی 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 موسیقی